خبر پہری زلکے پپر گھار سے آ رہی ہے جہاں پر ایک یوک اپنے ہی گھر پر تالہ توڑ کر تیتیس سزا پانچ سسو روپے کا مان لے کر فرار ہو گیا یہ پیسے یوک کے گھر میں بواہ نے امانت کے طور پر رکھے تھے اس معاملے میں سوچنا ماں نے اپنے پتی اور ننندھ کو دیں جہاں پر سبھی پہری پہنچے پولوس نے معاملہ تیتیس لاکھ روپے ہونے کے چلتے گم بھیرتہ سے لیا اور آروپی کو گرفتار کر لیا جانکاری کے مطابق بھوری بھائی پتنی دینیش کشوہا نے پہری تھانے میں شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی گھر میں رکھے تیتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کوئی چوٹ چڑھا لے گیا ہے اس کے بعد جب پولوس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہا ہے تو مہلا نے بتایا کہ اس کی ننند رچھنا کشوہا جو کیش پوری میں رہتی ہے اس نے ابھی پلوٹ بیچا تھا اور وہ چوتیس لاکھ پچاس ہزار روپے امانت کے طور پر یہاں پر رکھ کر گئی تھی جس کے بعد پولوس نے جانکاری جھٹائی جس میں مہلا کا پتی دینیش اور سسر کرن گھٹنا کی وقت شپوری گئے تھے بیٹا صبح سات بجے گھر سے بھیس چرانے گیا تھا وہ کھیت پر گئی تھی جب لوٹ کرائی تو گھر کے تالے ٹوٹے ملے جس پر مہلا سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہا ہے تو مہلا نے کہا کہ اس کا بیٹا بھیس چرانے کے لیے گیا ہے لیکن لوٹا نہیں ہے اس کے بعد پولوس نے اس کے بیٹے گولو سے پوستاج کی تو اس نے سارے معاملے کا خلاصہ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ پولوس رکھشک نے اس ماملے میں گوالیہ ایس پی سے بات کر پڑا تھانے کے اپنے رکھشک مکیشو شرما کو معاملے کو ٹرائس کرنے کو کہا اور گولو کو ہوتل مانوی سے گرفتار کر لیا گیا اس کے پاس سے تیتیس لاکھ بیس ہزار پانچس سو روپے برامت کر لیے گئے ہیں اس نے بتایا کہ وہ گولو میں پورے ایشو آرام سے رہ رہا تھا اور ایک دن میں اس نے انتیس ہزار پانچس سو روپے خرچ کر لیے مکستاج میں دو تین دن سے پیسہ گھر میں رکھا ہوا تھا وہ جی دیکھ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ وہاں سے گھر سے پیسہ آ رہا ہے گواہ پتائج اور گھر سے جا رہا ہے پیسوں کی چرچہ گھر میں ہو رہی ہے پیسہ رکھا بھی ہوا ہے اور ایک دو دن میں وہ پیسہ وہاں سے چلا بھی جاتا وہ بہن اس کی لے جاتی اس کے پتا کی تو اس نے یہی ہونا بنائی کہ اس نے بڑے سپنے دیل رکھے ہیں جو کہ آج کل کے ان مویسوں کی ایک سوچ بن گئی ہے موبائل اور گزریف میں جو بھی ہمیں ہوئے رہتے ہیں ان کو حالی شاہ جیتی کی جینا ہے اچھے پہنگے موبائل ہون جلانا ہے اچھے کپڑے پہننا ہے پہ سواریاں کرنا ہے تو یہ ہی اس نے بتایا کہ بھروش نے اس کا وزیر میں رہ کے کوئی مجھے گیر کار موائل آئے ہیں اس کے سپنے کے لئے کلان تھا اس ویے سے یہ اس نے چھوڑی کیا تھا اس نے ایک بڑی جو کھاروائی تھی اس کو سپن کا پوروک پیسوں کو پرانے کیا ہے کیا سر پورا گھڑنا کرم تھا پورا گھڑنا کرم یہ ہے کہ گرام اس کے پر گھڑار کے رہنے والی بھائی نے اس نے اس کے گھڑ میں اس کی انگران رشنہ دیوی اس نے اپنی پولارس کی جربین بیٹھ کے اس پیسے رکھے ہو دیتے چونتیز لاکھ پچاس یاد کے لئے کل اُت کا فتی اپنی بہن رکھنا کی پاس چلا گیا تھا اپنی بہن اپنی بہن اپنی بہن اپنی بہن سے اپنی بہن بہن میں چرانے کے لیے اپنے بہن میں پھریں گے اپنے خیتوں پہ چلی گئے اپنی بہن میں موسیقی 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 موسیقی